سلام علیکم جی آج کا ٹاپک ہمارے پاس اسیلیٹری سرکٹ یا ٹینک سرکٹ کے بارے میں ہے آپ دیکھیں گے کہ اسیلیٹر میں اس کا بہت اہم کردار ہوگا تو دیکھیں گے ڈیٹیل میں کہ کیسے آپ اسیلیشن یا اسیلیشن پرڈیوز کرواتے ہیں الیکٹریکل اسیلیشن جو ہوتی ہیں تو اس کو کیسے یہ سرکٹ پرڈیوز کرتا ہے تو اسیلیٹری سرکٹ یا ٹینک سرکٹ ہمارا بیسک مین ٹاپک ہوا تو ایک ایسے سرکٹ کے بارے میں بات کریں گے جو الیکٹریکل اسیلیشن پیدا کرے گا آپ کی ڈیزائر فریکوینسی کی اور اسے ہم بولیں گے اسیلیٹری سرکٹ یا ٹینک سرکٹ بات سمجھا گئی اب جناب اس کا مطلب سرکٹ کے جو کمپوننٹ ہیں وہ تیع کریں گے کہ فریکوینسی کتنی ہونی چاہیے تو آپ سمجھتے ہیں اس بات کو تو آپ کو جیسے سرکٹ دیکھ رہا ہے اس میں آپ کو دو ہی چیزیں دیکھ رہی ہوں گی ایک کپیسٹر دیکھ رہا ہے ایک انڈکٹر دیکھ رہا ہے تو وہ دونوں پیرلل میں ہیں تو ہم کہیں گے یہ دونوں چیزیں مل کے ایک ایسا سرکٹ بنائیں گی جو الیکٹریکل اسیلیشن پیدا کریں گی ٹھیک ہے ان اسیلیشن کی فریکوینسی جو ہوگی ان اسیلیشن کی وہ ہم کس کی ویلیو سے مدد لیں گے ایل اور سی کی ویلیو سے یعنی انڈکٹرنس اور کپیسٹرنس سے ہم ان کی فریکوینسی معلوم کریں گے اچھا جی فرس پہلے تو ورکنگ کو سمجھ لیں گے ہوگا کیا لیٹس اے کپیسٹر کو میں نے چارج کیا ہے کسی ایک ڈی سی سورس ہے تو اس کی ایک پلیٹ پاوسٹی ہوگی ایک پلیٹ نیکٹیف فلی چارج ہے اب جب میں سوچ کلوز کروں گا تو آپ کے پاس پہلے یہ اوپر پاوسٹی پلیٹ ہے تو اس کا نئے یہاں پہ الیکٹرانس کی کمی ہے اور نیچے نیکٹی پلیٹ ہے اس کا نئے یہاں پہ ایکسس ہے الیکٹرانس کی تو ایک پوٹینشل ڈیفرنس بن گیا کپیسٹر کے گروس میں ٹھیک ہے یعنی ایک طرح سے کہلے چھوٹی سی بیٹری کا کردار اس کے پاس آ گیا ہے اور اس وقت کپیسٹر چونکہ فلی چارج ہے تو اس میں انرجی بھی ہوگی تو ہم بولیں گے الیکٹرو سٹیٹک انرجی ہے بھئی کپیسٹر کے پاس اب جب میں سوچ کو کلوز کرتا ہوں تو پھر کیا ہوگا کہ یہاں سے آپ کے الیکٹران موو کرے گے ایک طرح سے تو وہ جائیں گے ہائی سے لوگ کی طرف یا سوری مجھے کہنا چاہیے کہ زیادہ کنسنٹریشن سے کم کنسنٹریشن کی طرف جانا چاہیں گے تو جناب اب اس کا علیہ کپیسٹر ڈسچارج ہو رہا ہے کپیسٹر کیس میں سے ڈسچارج ہوگا انڈکٹر میں سے تو جیسے ہی جیسے کرنٹ انڈکٹر میں سے فلو کرے گا تو آپ کے پاس انڈکٹر میں مگنیٹک فیلڈ بننی شروع ہو رہے گی تو ہم کہیں گے کہ آپ کے پاس یہ جو انڈکٹیو افیکٹ آیا ہے یہ اب کیونکہ اس کرنٹ کو لینزز لاکہ آجے گا تو یہ اس کو سلو کرے گا یعنی چارجز کو گزرنے سے ایک طرح سے روکے گا انڈا بگننگ شروع میں تو آپ کے پاس کرنٹ آجتہ آجتہ میکسیمم ویلیو تک جائے گا اب جب کرنٹ میکسیمم ویلیو تک پہنچے گا اس وقت تک کپیسٹر فلی ڈسچارج ہو چکا ہوگا اس کا مطلب کپیسٹر پہ جو مجود انرجی تھی ختم ہو چکی ہے الیکٹرو سٹیٹک انرجی زیرو ہو گئی تو وہ انرجی کہا جائے گی تو وہ انرجی آپ کے پاس اس وقت یہاں پہ کوائل میں انڈکٹر میں مگنیٹک فیلڈ کی صورت میں مجود ہوگی تو اس کا مطلب الیکٹرو سٹیٹک انرجی کنورٹ ہوگی کس کے اندر مگنیٹک فیلڈ انرجی کے اندر بات سمجھا گی اچھا اب کیا جناب اس کا مطلب جیسے میں نے کہا کہ ساری کی ساری الیکٹرو سٹیٹک انرجی کس میں آگی مگنیٹک فیلڈ انرجی کے اندر اچھا جی کپیسٹر ہو گیا تھا اب آپ کا فولی ڈسچارج کرنٹ فولی سرکٹ کے اندر مجود ہے اب آپ کے پاس جیسے ہی یہاں پہ مگنیٹک فیلڈ چونکہ میکسیمم ہے تو وہ بھی اب آئیس سے ایسا کم ہونی شروع ہوگی کلیپس ہونی شروع ہو جائے گی تو وہ ایک ایک ای 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 جنریٹ کرے گی تو وہ جو ای 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 شروع میں نیگٹیو نیچے تھا پوسٹیو اوپر تھا تو اب نیگٹیو اوپر آنا شروع ہو جائے گا پوسٹیو نیچے آنا شروع ہو جائے گا تو اس کا مطلب کپیسٹر چارج ہو رہا ہے with opposite polarity ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس جیسے جیسے مگنیٹک فیلڈ کم ہوتی جائے گی کپیسٹر چارج ہوتا جائے گا تو ہم کہیں گے ایک وقت آئے گا کپیسٹر فولی چارج ہو چکا ہوگا تو پھر وہی معاملہ دوبارہ ہو جائے گا کہ آپ کے بعد کپیسٹر دوبارہ سے ڈسچارج ہوگا مگر وہ opposite sense میں ہوگا دوبارہ سے اس کی electrostatic energy دوبارہ convert ہوگی مگنیٹک فیلڈ میں تو یہ جو اب آپ کے پاس sequence ایک مان رہا ہے کپیسٹر کی charging اور discharging کا electrons move کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کوائل میں کبھی magnetic field بڑھتی ہے کبھی کم ہوتی ہے تو یہ oscillations کا concept آ جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی energy ایک فارم سے جا رہی ہے electrostatic سے magnetic میں magnetic سے کس میں electrostatic میں تو یہ جو interchange ہے energy کا یہ ہم کہیں گے کیا پیدا کر رہا ہے oscillations پیدا کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس اگر ہم کہیں کہ waveform discussion میں لائی جائے تو اگر ہم کہیں کہ کوئی بھی اگر energy losses نہ ہو تو آپ کہیں گے کہ آپ کے پاس یہ جو interchange ہے یہ indefinitely continue ہو رہے گا کیونکہ کوئی dissipation ہی نہیں ہو رہی مگر practical جب ہم circuit میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ resistor بھی ہے radiation losses بھی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کے بعد damping effect آ جاتا ہے تو جناب اس کا مطلب energy آہستہ 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 کم ہوتی جاتی ہے تو amplitude کم ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کے پاس ایک وقت آئے گا کہ بالکل ہی zero ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس ایک یعنی damp dosilations پیدا ہوں گی tank circuit میں مگر یہ تو ہمیں required نہیں ہوتی ہمیں تو چاہیے ہوتے ہیں constant undamping تو وہ پھر کیسے ہوتا ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں تو ہم پہلے frequency note کر لیں کہ frequency کیسے نکلے گی تو frequency کا فارمولہ ہوتا ہے فارزیکل one over two پائس کے روٹ lc یہ natural frequency بتاتا ہے ہمیں tank circuit کی اب اس میں دو ہی چیزیں کر دوں کپیسٹنس زیادہ ہو جائے تو اس کا مطلب جو کپیسٹنس زیادہ ہوگی کپیسٹر کو زیادہ time لگے گا charge ہونے کے لیے زیادہ time لگے گا discharge ہونے کے لیے تو اس کا مطلب period of oscillation بڑھ گیا ٹھیک ہے جس سے frequency کم ہو جائے گی بات سمجھائیں اب اگر میں کہوں کہ میں l کی value زیادہ کر دوں inductance زیادہ کر دوں تو inductance زیادہ ہوگی تو وہ آپ کے current کو flow کرنے میں opposition زیادہ ڈالے گا تو excel بڑھ جائے گا تو اس کا مطلب اب آپ کے پاس current کو گزرنے میں زیادہ time لگے گا تو اس کا time زیادہ required ہوگا ایک cycle complete کرنے کے لیے اس کا inductance کے بڑھنے سے بھی کیا ہوگا کہ آپ time period بڑھ گیا frequency کم ہو جائے گی بات سمجھا گی تو دونوں inversely relation آپ کو سمجھ آگے کہ کیسے یہ inversely relation کے ساتھ چلتا ہے اچھا اب مسئلہ وہ جا کہ damping پنگ loss آرہے ہیں اس کو compensate کر سکے اور جو energy remove circuit میں load کی وجہ سے اس کو بھی compensate کر سکے تاکہ un damped oscillations آپ کو ملتی رہیں پھر جو آپ نے energy supply کرنی ہے وہ same frequency والی ہو تاکہ وہ آپ کے پاس جیسی frequency کی oscillation of tank circuit کی ہے پھر ان phase بھی ہونی چاہیے tank circuit میں oscillations پیدا ہو رہی ہیں تاکہ وہ اس میں add constructively add ہو سکے اب یہ تو بنیاد دی چیز آگی اب drawbacks کیا ہیں تو ہم کہیں دو بڑے drawbacks آتے ہیں کیا جی کہ آپ کی frequency instabilability ہوتی ہے پیور wave form بنتی ہے یعنی کہ آپ کے پاس اس کی جو wave form ہوگی وہ ideally آپ کے پاس ایک جیسی نہیں چاہ رہی ہوگی کیونکہ fluctuation چاہ رہی ہوں گی اس کے اندر پھر بہت low frequency پہ یہ کام نہیں کرتا کیونکہ یہ بہت زیادہ bulky اور expensive ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب جناب یہ basic تھا اب جب ہم پڑھیں آنے آنے والے lectures کے اندر جب ہم oscillator کو پڑھیں گے تو وہاں پہ tank circuit استعمال ہوگا تو اب آپ کو پتہ ہے کہ tank circuit نے oscillations پیدا کرنی ہے tank circuit کیسے oscillations پیدا کرتا ہے اس کا formula کیا ہے تو اس کے drawbacks کیا ہیں advantages کیا ہیں یہ سارا آج کے دن میں ہم نے پڑھا اگر آپ اس میں کوئی بات پوچھنی ہو doubt ہو تو نہیں چکمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو like کیجئے گا دوستوں کے ساتھ share کیجئے channel کبھی subscribe کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنے بقی انشاءاللہ پھر next دیکھیں گے okay اللہ حافظ